موسیقی ایلو ہائے نمسکار میں آپ کا سورہ سر سواغت کرتا ہوں آج کی سیسن میں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بائیلو جی کا موسٹ ایمپورٹن کوئیسن سیمپل پیپر جس میں سب سے پہلا کوئیسن ہمیں یہاں پر دیکھ رہا ہے آپ دھیان سے دیکھیں گے تو جو سوال ہمیں دیکھ رہا ہے اس میں سب سے پہلا جو لائن لکھا ہے the leaf of a plant is an example of یعنی کی پودھے کی جو پتی ہوتی ہے وہ کس طرح کا example ہے یعنی کی وہ پارٹیکولر ٹائپ اپ ٹی سیو ہے یا پھر وہ ایک آرگن ہے ایک آرگن سسٹم ہے وہ یا وہ سیل لیبل کا آرگن ایجیسن ہے دیکھیں جو تناہ ہوتا ہے پتی ہوتا ہے یہ سب کیا ہوتا ہے آرگن ہوتا ہے جیسے ہمارے سریر کا ایک پارٹ ہوتا ہے ہاں مجھے ایک بات دھیان آیا ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جب سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفائی کر لیں اور اگر آپ کے پاس دس دن کا بھی سمیے ہے تو بائیو کا ہمارا ایک کورس ہے even physics, chemistry, math ایسے subject کے بھی ہم نے دے رکھا انگلیس کا بھی دے رکھا ہے جو ہمارے app میں آپ کو مل جائے گا اور اس کا جو link ہے description میں ہم نے دیا ہے اور ہمارے free whatsapp and telegram channel کا بھی link ہم نے دے رکھا جہاں سے آپ ہمیں join کر سکتے ہیں چلیلے آگے بات کرتے ہیں question number second کی بات کرتے ہیں question number second میں basically دو پارٹ ہے جو اور کر کے دیا ہوا ہے سب سے پہلا جو سوال آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ which out of the following belong to prokaryotic kingdom اب دیکھیں جو prokaryotic kingdom ہے نا ٹھیک ہے prokaryotic kingdom وہ دیکھیں eukaryotic ہوتا ہے ایک prokaryotic ہوتا ہے prokaryotic مطلب جن میں ابھی changes نہیں آئے وہ پرانے eukaryotic مطلب جن میں ابھی changes آ چکے develop ہو چکے amoeba blue green algae algae یا dye atoms اور اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا amoeba کیونکہ amoeba جو ہے prokaryotic kingdom سے belong کرتا ہے ٹھیک ہے اور میں کر کے دیا ہے why is parenchyma not a complex tissue because it has parenchyma ایک complex tissue نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ہے کیا اس کے پاس ہے اس کی وجہ سے یا پھر one type of cells only ہے اس کی وجہ سے single nuclei ہے اس کی وجہ سے no thickening ہے اس کی وجہ سے and the right answer جو اس کا ہوگا وہ ہوگا B یعنی کی one type of cells only آپ دھیان سے اگر دیکھیں گے تو مالو first کا لکھنا 3 کا first اور اس کا answer لکھ دیں گے جو بھی A B C D ہی ہوگا ہے ایسے کر کے یا ہمیں second کا لکھنا ہے 3 second کر دیں گے بس اتنا ہی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو the faulty functioning اگر ہم بات کرتے ہیں the faulty functioning of endocrine gland can make a person very short very tall this gland age آخر وہ کون سا gland ہے جس میں fault آنے کی وجہ سے ہمارا جو endocrine gland ہے endocrine gland can make a person کسی کو بہت چھوٹا یا کسی کو بہت لمبا کر دیتا ہے pituitary ہے یا پھر وہ adrenal ہے یا پھر وہ پینیل ہے یا پھر وہ thyroid کا ہے and the right answer is pituitary gland کیونکہ pituitary gland کی وجہ سے ہی اگر default آتا یا کوئی problem آتا ہے تو ویرتی یا تو بہت short ہو جاتا یا تو بہت لمبائی اس کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ لیے آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ اور کر کے اس میں کور دیا ہے لکھا ہے which one of the following help in maintaining posture and balance of human body maintain کرنے میں اور balance لینے میں کیا help کرتا ہے ان چاروں میں سے brain کے part ہے medulla cerebellum cerebrum یا پھر bones تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے cerebellum cerebellum کیا کرتا ہے کہ human mind کا ایک حصہ ہے جو body کے posture اور balance maintain کرنے میں help کرتا ہے question number 4 کی آگے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہاں بھی اور کر کے دو questions دیئے گئے ہیں اور اگر ہم دیکھے تو لکھا ہے pollen grain in its external view is drawn here pollen grain دیا external view جو آپ کو دیکھ رہا ہے لکھا the substance which is the chief component of its external layer is وہ substance جو کی اس کا chief component پیکٹین پروٹین سپورو پولونین and the right answer is سپورو پولونین کیونکہ یہ سپور جو ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے pollen grain کا یہ external part جو component ہوتا ہے main ہوتا ہے آگے بات کرتے ہیں ایک اور part نہیں دیا ہے اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے لکھا developing pollen grain in an تو کیسے اس کو nourishment کیسے ملتا اس کو portion کیسے ملتا ہے تو یہ چار option دیکھ رہا ہے کہ epidermal cell ہے outermost layer middle layer inner layer micro spore mother cell کیا اس کا صحیح answer ہوگا اس کا صحیح answer جو ہوگا وہ inner most layer tap term یہ کیا کرتا ہے enter دھر میں pollen grains کو nourish کرتا ہے چلی آگے بات کرتے ہے question number 5 کی بات کرتے question number 5 کیا بولتا ہے electrical impulse travel in a neuron from electrical impulse neuron میں کیسے travel کرتا ہے تو یہ سہی sequence آپ کو بتانا ہے exon end exon cell body dead right so exactly sequence کیا ہوگا دیکھیں میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں آپ neuron کا ڈائیگرام اچھے سے complete کر لو most important میں اگر most important بول رہا ہوں تو most important ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کے نام آپ کو دھیان ہوگا تو یہ سوال کا جواب پیسے ہی جواب دے دوگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے so this is your next question question number six کی ہم لوگ بات کر رہے ہے اور اس میں جو ہے اگر ہم question number six کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو questions ہمیں دیا گیا ہے وہ glycolysis related دیا گیا ہے so basically یہاں پر ہے ki in glycolysis the glucose is broken down in the cytoplasm into تو اس میں جو آپ سے پوچھ رہا ہے کی glycolysis کی process پر glucose کا جو broken ہو رہا ہے cytoplasm میں pyruvate کا روپ میں اس کے ساتھ میں کتنے ATP molecules یہاں پر ہیں ٹھیک ہے تو یہاں دھیان رکھئے گا کہ جب بھی glycolysis ہوگا اس میں جو glucose break ہوگا cytoplasm تو وہاں پر right answer ہے کہ two ATP molecules ہوتا ہے اس بات دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے نا question number 7 کے اور آگے بڑھتے ہیں اس میں ایک ڈائیگرام دیا ہوا ہے the structure from which a new filament of a spiro gyra is emerging age اب یہاں پر دیکھئے ساب ساب آپ کو جب answers ملیں گے questions تو اس میں لکھا رہے گا اس میں لکھا young filament لکھا ہے یا gyagospore wall لکھا ہوا یہاں دیوار outermost ہو گیا تو یہ لکھا آئید structure کون سے structure سے which a new filament of a spiro gyra emerging نیا filament emerge باہر نکل رہا کس میں سے تو اس میں سے لکھا ہے na a pleno spore u spore gyagospore only spore ان چاروں میں سے کس پارٹ سے emerge ہو رہا باہر نکل رہا کیا filament and the right answer is gyagospore جی gyagospore wall ہوتا یہ ہی سے نکل تا ہے باہر filament کا ٹھیک ہے نا آگے بات کرتے ہیں question number 8 کی بات کرتے دو پارٹ آپ کو یہاں پر دیا ہے جس میں آپ دھیان سے دیکھیں گے جو پہلے بات ہم رکھا given below are the pair of modes of vegetative reproduction and their examples so choose the unmatched pair اب اس میں جو vegetative propagation reproduction کہتے ہیں یا reproduction بولتے ہیں vegetative کیا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی بڑے پودھے کا ایک حصہ اس طریقے سے ہم لوگ develop کرتے کہ roots آجائے اور اس کو کاٹ کے نیا پودھا بنا دیا جائے جائے known as vegetative propagation جیسے آپ دیکھتے ہیں گلاب کا گلاب کی ایک تینی سی تھوڑی سی کھاٹ کے مٹی میں ڈال دیجی تو جڑے آجائیں گے اور دیکھئے جو فنکسن بڑے پیڑکا ہوگا وہی فنکسن چھوٹے پیڑکا ہوگا سیم فنکسن ہوگا ایسے امرود آم ایسے سارے پیڑوں میں پیانیوں کو جھکا کر آدھا کنیکٹ ٹرکھا جاتا تھوڑے 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 وہاں پر پو ڈال پانی دیتے رہتے ہیں جس سے وہاں جڑے آ جاتی ہے پھر کٹتے ہیں تو پودھا بنتا پھر اس کو دو سال ایک سال تین سال ویٹ نہیں کرنا ہوتا وہ سٹارٹنگ میں ہی آپ کا فروٹ دینا شروع کر دیتا تو ایسے ایسے کارم لکھا ہے سکر لکھا ہے ایسے کر کہ یہ اوپسنز لکھے ہیں جو بھی چیز دیئے ہے تو جو اس کا صحیح جواب ہوگا وہ اس کا ڈی ہے ٹیوبرس روٹ پوٹیٹو ٹھیک ہے اب کیوں یہاں پر انمیش دائی ہے میش نہیں ہے انمیش ہے کیونکہ پوٹیٹو کو سٹے مانا گیا روٹس نہیں سمجھ رہو یہ لکھا تیوبرس روٹس لکھ دیا اس لئے انمیش ہے باقی اور بھی ہے سب صحیح سیکیمیل میں اوپر والا تینوں کا بھی آپ note کر لینا کیونکہ تینوں important ہے اپنی جگہ پہ کہیں سے بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہم لوگ اسی کا 8 دوسرے پارٹ پہ لکھا ہے the mode of reproduction in clay meidomonas where the geomits are morphologically identical but differ physiologically اور chemically ایسا mode of reproduction کون سا ہے clay meidomonas کا جہاں اس کے geomits جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر بول رہا ہے کی morphologically identical ہوتا ہے morphologically identical ایک جیسا ہوتا ہے but physiologically اور chemically different ہوتا ہے تو اب ہمیں کچھ option یہاں پر دیئے گئے ٹھیک ہے اب جو چیپٹر پڑھے گا اسی کو سمجھ میں آئے گا دھیان دینا جب تک بائیلو جی پڑھ ہو گئے نہیں تب تک کچھ سمجھ میں نہیں ہے لیڈیگ ہوتا لیڈیگ سیل سی جو ہیمن ٹیسٹیز میں ہوتا وہ کیا سیکریٹ کرتا ہے سیمینل فلویڈ ٹیسٹیسٹرون اسپرم یا وائٹ ویسکون آلکالائن سیکریسن صحیح آنسر ہے ٹیسٹیسٹرون نکالتا ہے ٹھیک ہے اس کا اور کر کے دیا آئے یہاں پہ the embronique stage that get implanted in the human uterus human uterus میں implant کیا جاتا ہے embronique stage کون سا ہے تو blastocytes blastocytes morula gygot phytus and اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے blastocytes ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہی question number 10 کی a yellow pea pod bearing yellow seeds reflects both dominant and recessive character ایک dominant character ہوتا ہے recessive character ہوتا ہے اس کو دھیان دیجائے گا and which one is the correct statement اس کے بارے میں yellow pea pod bearing yellow seeds کے بارے میں بل رہا ہے yellow pod color is recessive yellow seed recessive both the characters are dominant ٹھیک and the صحیح answer is character statement yellow pod color recessive مجھے لگتا ہے 15 minute کا video ہوگا اس میں ہم نے اس طریقے سے آپ کو design کیا ہے deal کیا ہے یہ تو بیچ ویچ میں لاتے رہتے ہیں دیکھیں ابھی ہم نے آپ کو account demand کا question paper دیا تو جو سارے لوگ exam دی رہے سب اس میں دیں گے تو بیس گل کہنے کا مطلب کیا ہے نا کی جب آپ پڑھائی کرتے ہیں جیسے دیکھیں کیسے پڑھائی کرنا ہے مان کے لئے پاس بہت کھیلے ڈیاغرام سب آنا چاہیے ڈیاغرام میں ان کے name بھی پتا ہونا چاہیے اور دھیان رکھیں تھوڑا function بہت 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 بڑی اس کے علاوہ کچھ points ایسے ہوتے ہیں جو definitions ہوتے ہیں کئی بار differences والے ہوتے ہیں یہ ساری چیزوں پر آپ کو دھیان دیتے جل لہا ہے تو کہاں سے سوال آ جائے گا آپ کو نہیں پتا ہے وہ کون سے پارٹ سے پور دے گا بھی ڈیاغرام کو پتا تھا جیسے آیا تھا نیورون کا وہاں سا مل گیا کئی definition سا match کر گیا کئی 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 function والے سا match کر گیا تو ایک jack ہم اس طرح نہیں پڑ سکتے کہ پارٹیکولر ٹائپ پڑ لیتے جیسے پاس کر جائے نہیں کہنا بیوکوفی ہے بیسے بائیلوجی ہارڈ نہیں ہے لیکن بائیلوجی انہی کے لیے جی جو اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اس بات کا دھیان رکھے گا اور یاد کوئی رٹ کے نہیں کر سکتا ان کے نام تو اور عجیب عجیب ہوتے ہیں پریکٹیس کر کے کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا محنت ہے اگر آپ اس کو کر دیں گے تو مجھے لگتا بہت اچھا ہو سکتا ہے پھر بھی اگر آپ کو ہمارے free counseling یا 100% پڑھنے کے بعد یاد نہ ہو تو بیکار ہے لیکن اگر 60% ہی پڑھا ہے لیکن وہ یاد ہے تو آپ بہت سمجھدار ہیں آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے حالان کہ 40% پڑھنا ہے ہمیں پورا ہی پڑھ کے جانا ہمیں اس طریقے سے پڑھنا ہی جو پڑھے دھیان رہے تو تین